بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیکچر کا ٹائٹل ہے دعوت دین کی حکمت عملی اس سے پہلے کے لیکچر میں میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو ہم تعوت و تبلیغ کہتے ہیں اس کا کوئی ایک لیول نہیں ہے اس میں ذمہ داری طریقہ یہ منحصر ہے اس بات پر کہ کون ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے دعوت دینے کے پہلو سے قرآن مجید کی روشنی میں کم سے کم پانچ کیٹیگریز بنتی ہیں انبیاء کی دعوت نمبر ون اولادِ ابراہیم کی دعوت نمبر ٹو مسلمانوں کی ریاست کی دعوت نمبر تین علماء کی دعوت نمبر فور اور پھر فرد کی انڈیویجیل کی دعوت نمبر فائیو ان سبھی میں دعوت کون دے رہا ہے یہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے جو آپ کی کیٹیگری ہے آپ نے اس لحاظ سے دعوت دینی ہے اگر آپ عالم ہیں تو یہ جان لیجیے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں اور آپ نے عالم کی حیثیت سے بات کرنی ہے اپنی ذمہ داریوں اور اپنی لیمٹیشنز کو سمجھ کر آپ اگر ریاست کے سربراہ ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی کیا جورسڈکشن ہے اور آپ اس میں رہ کے آپ دعوت دیں گے آپ ایک عام انسان ہیں تو آپ کو دعوت دینی ہے اسی دائرے میں کے جو آپ کا دائرہ ہے البتہ سب میں ایک چیز کومن ہے آپ نے اگر دعوت دینی ہے تو پھر وہ دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ چنانچہ اس وقت کا جو میرا ٹائٹل ہے وہ ہے دعوت دین کی حکمت عملی عام طور پر اس معاملے میں آسانی ہو جاتی ہے اور یہ آسانی خود قرآن مجید فراہم کرتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹاپک کے لیے اور یہ آگے کی بھی کچھ لیکچرز میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا کوئی ایک مقام مل جائے جو اصل بات کرتا ہے اور پھر اور بھی مقامات ہوتے ہیں جو اس مقام کو مزید کلیریفائی کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تعوت دین کی حکمت عملی کے لحاظ سے قرآن مجید میں ایک بڑی کلیر آیت ہے اور وہ ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس جس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ دعوت دین خواہ کسی لیول پر بھی ہو اس کی سٹرانٹیجی حکمت عملی کیا ہوگی اللہ تعالی کا ارشاد ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکم تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دعوت دو حکمت کے ساتھ والموعزت الحسنا اور اچھے انداز میں نصیحت کرو وجادلہم باللتیہ احسن اور اگر کوئی بحث گفتگو ڈائلوگ بھی ہو تو اس کو اچھے انداز میں کرو اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِ کہ کون ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر وہ تم سے زیادتی کریں تم دعوت دے رہے ہو اور تم سے زیادتی کی جائے فَاعِقِبُو تو تم جواب دے سکتے ہو بِمِثْلِ مَا عَقِبْتُمْ بِهِ اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے تم سے زیادتی کی وَلَاِنْ سَبَرْتُمْ لیکن اگر تم سبر کرو مطلب یہ کہ بدلہ نہ لو لَهُوَ خَيْرُ لِسْسَابِرِينَ تو یہ سبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تو یہ ہے آپ سمجھیں کہ دعوت دین کی حکمت عملی میں اصل جو بنیادی سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی دعوت دینی ہے جس لیول کی دینی ہے اس میں حکمت کو ملہوز رکھنا ہے حکمت سے مراد سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے دین کے کسی پہلو کی طرف بلانا ہے دلائل کے ساتھ روپ کے ساتھ نہیں خوف پیدا کر کے نہیں اور کسی طرح سے ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے نہیں انڈاکٹریٹ کر کے نہیں بلکہ آپ کو دلائل دینے ہیں انڈاکٹرینیشن برین واشنگ یہ نہیں ہوگی بلکہ آپ نے بات سمجھانی ہے اور سمجھانے کے لیے جو دلائل قرآن مجید نے دیئے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس میسر ہیں آپ نے ان کو پیش کرنا ہے اور ظاہر کے اچھے انداز میں پیش کرنا ہے اگر آپ کو کسی کو دلیل سمجھانی ہے تو یہ غصے میں نفرت کے لب و لہجے میں تنز میں نہیں ہو سکتا بلکہ آپ بات سمجھائیں گے اس بات کی کوشش کریں گے کہ دوسرا شخص لوگ آپ کی بات دھیان سے سنیں اور آپ کی بات سمجھیں آرگومنٹس کی جو وزن ہے اس کو اپریشیٹ کریں پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اچھی نصیت کرنی ہے یعنی بعض وقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نصیت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے آپ کو واز کرتے ہیں میرے جیسے لوگوں کی تو کام یہی ہے واز و نصیت کرنا ہو تو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے یعنی اس میں دردمندی ہو لوگوں کو بات سمجھانے ان کو متاثر کرنے کا جذبہ ہو پولائٹ ہو اور کوشش کریں کہ بات ایسے ہو کہ لوگ اس کو سن کر متاثر ہو یعنی آپ کی شخصیت سے نہیں بات سے پیغام سے تو یہ اچھی نصیت ہونی چاہیے اس میں دردمندانہ انداز یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے وہ آ جاتی ہے ہمارے یہ تو ضرور آتی کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہیں خلا میں ویکیوم میں ہو آپ بات کریں گے تو اس کا already کوئی point of view ہوگا تو وہ جواب میں بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جادل ہم باللتی ہی احسن ان سے تم بحث کرو ایسے انداز میں جو اچھا انداز ہو یعنی آپ ان کی بات سنیں اور اپنی بات کریں اس میں انداز جس کو کہتا ہے علمی انداز ایک 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 اٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بات دوسرے تک پہنچائی ہے کیوں پہنچائی ہے اس لیے کہ آپ کنونسٹ ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے کس وجہ سے کنونسٹ ہیں دلائل کی بنیاد کہ یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صحیح بات ہے تو یہ بلکل ممکن ہے کہ دوسرا شخص بھی اپنے پوائنٹ اف یو کے بارے میں یہی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہو یہی کانفیڈنس رکھتا ہو تو اس میں ایک طریقہ ہے وہ طریقہ جو جاہلوں کا طریقہ ہے آپ ایک دوسرے لڑنا شروع کرتے ہیں یہ کیا بات ہے یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کرتے کیا ہیں آپ آپ نے کوئی دکان کے کسٹمرز میں اضافہ کرنا ہے آپ نے اپنی پاپولارٹی میں اضافہ کرنا ہے آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے پاس جو انڈسٹینڈنگ ہے اس کو آپ نے دوسرے کی انڈسٹینڈنگ بنانا ہے اور کیوں بنانا ہے اس لئے آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور کیوں صحیح سمجھتے ہیں اس لئے کہ آپ کے پاس اس کے لئے آرگومنٹس ہیں کوئی اور آلٹرنیٹیو ہمارے پاس ہے ہی نہیں سوائے اس کے اگر بحث ہو جائے تو آپ ان کی بات دھیان سے سنیں کیوں دھیان سے سنیں اس لئے کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اگر ہم پیغمبر ہوتے تو معلوم ہے کیا فرق ہو جاتا ہماری ملاقات فرشتے سے ہوتی اور فرشتے کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوتی تو ہمیں وہ آخری کنوکشن مل جاتی کہ جس کے بعد اس سے فرشتے کو دیکھ کے نہیں پیغمبر کے پیغام کو سن کر اس کے دلائل سے سو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سچائی کو جاننا چاہتے ہیں سچائی کو پھیلانا چاہتے ہیں میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس حق ہے اپنے مشاہدے اپنے experience کی بنیاد پر سوائے اس کے کہ میں ان کو بتاؤں یہ میرے دلائل ہے یہ دوسرے کا بھی یہ حق ہے وہ کہ میرے پاس بھی دلائل ہے تو اب کیا ہوگا اب بحث ہوگی بحث probably is not a great word مگر dialogue ہوگا گفتگو ہوگی بحث ہماری بہت بدنام ہوگئی تو ہم آپس میں اچھی طرح سے بحث کریں گے اس لیے کہ میں آپ کے بارے میں بدزنی نہیں کر سکتا کہ یہ جو بندہ مان رہا ہے یہ اصل میں جان بوجھ کر غلط بات کو مان رہا ہے میرے پاس کوئی حق نہیں ہے میں کیا کروں گا میں یہ مان گا کہ آپ کی بات جو آپ مانتے ہیں اپنے دلائل سے مان رہے ہیں اور آپ اس پر کنونسٹ ہیں میں اپنی بات مان رہا ہوں میں اپنے دلائل سے مان رہا ہوں اور میں بھی کنونسٹ ہوں دونوں باتیں ایک ساتھ ٹھیک کریں مجھے سچی بات ہے کبھی مذہبی لوگوں کی آپس میں نفرت گولہ باری اور تنز لانتار سمجھ نہیں آتی ہے ایمین اس کی وجہ کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس جو بات ہے میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کی بات کو میں دیانت داری سے سنوں گا ان فورچنیٹ کو چھت کرتا ہے جب کبھی آپ گفتگو کریں گے دوسرے ٹاپکس پر بھی لیکن میں دوسرے ٹاپکس میں انٹریسٹی نہیں ہوں دین مذہب کے بارے میں ہمارا ایک ہی پرپس مقصد ہوگا کہ ہم صحیح بات کو جانے میں اس وقت اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں میرے پاس اس کے دلائل ہیں دوسرے کے پاس اپنے دلائل ہیں ہم ان سے بحث کریں گے اچھے طریقے سے یہ بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دائی کی ذمہ داری صرف بات کو اچھی طرح سے پہنچانا ہے میں نے اصل میں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ میرا اگر یہ ذہن ہے کہ میں نے ضرور آج کی نشست میں اس کو کنونس کرنا ہے پھر تو آپ اصل میں دوسرے کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے یہ آپ کسی طرح سے سمجھ لیں تو آپ بس کو کریں گے آپ کا کام ہے دوسرے کو بات پہنچانا دوسرا ہدایت پائے گا یا نہیں پائے گا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں اور نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کی ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تو یہ آپ کے آپ کے لئے آؤٹ آف کورس ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا اور وہ جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پانے والے ہیں سو آپ اپنی بات پہنچائیں قرآن نے بار بار یہ کہا ہے اور بس دوسرا کوئی بات کرتا ہے اس کی بات سنیں اور کوشش کریں کہ کمپیر کریں اپنے ذہن کو کھلا رکھیں جو دوسرے کی بات صحیح ہے جتنی صحیح ہے اس کو اکنالج کریں اور یوں پروسیڈ کریں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے اس میں آپ اچھے دیسنٹ سوفیسٹیکیٹڈ انسان ہوں گے یہ لازم ہے اس کے علاوہ جو گفتگو ہے وہ بھئی مانی ہے آپ دوسرے کی بات نہیں سن رہے یوں ڈونٹ 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 یہ انٹیلیکچول ڈسونسٹی ہے اس لئے ہمیں دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اچھے انداز میں اس کے بعد قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اور اگر وہ تم سے زیادتی کریں یہ ہو سکتا ہے آپ دعوت دینے جائیں اور معلوم کہ آپ کی پٹائش ہو گی ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں کو کہے کہ میرا باپ یہ مانتا تھا میرا دادا یہ مانتا تھا میرا پر دادا یہ مانتا تو ہوتا کون ہے آپ دادا کا مذہب ہے مسلمان یہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ مسلمان کو جو پیغام ملا ہے وہ پیغام بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے حق کیا ہوتا ہے جو واضح ہے اپنے دلائل سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے سے بات کریں اور دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کہ جتنا اس نے آپ سے زیادتی کی یہ کر سکتے ہیں مطلب آپ یہ نہ ہو کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دے یہ تو نہیں ہونا چاہیے اتنا ہی اگر آپ کرنا چاہیں تو کرتو سکتے ہیں لیکن نہ کریں تو بہتر ہے فرما کہ وَلَا اِن سَبَرْتُم اگر تُم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں نے یہی طریقہ اختیار کیا یہی قرآن مجید کی تلقین ہے لازم تو نہیں کیا لیکن انکریج کیا سٹرونگ لی انکریج کیا سورہ ہامیم سجدہ کی آیات ہیں سورہ نمبر فورٹی وان کہ لَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسَّيِّ دیکھو اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے جو برائی ہے وہ برائی ہے اچھائی اچھائی ہے چنانچہ اتفا باللتی یا احسن تم برائی کا جواب اور یہ اسی دعوت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تم برائی کا جواب اس انداز میں دو کہ جو اچھا ہے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَدَاوَتٌ تم معلوم ہے کیا ہوگا تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی قَعَنَّهُ وَلِيُّن یہ عمر یہ دشمن تھے اور عالی ترین مسلمان بن گئے یہ ایسے ہوا تھا سو اگر تم ترگزر کرو تو وہ تمہارا جو دشمن ہے وہ گہرہ دوست بن جائے گا سورہ آمیم سجدہ فورٹی ون آیت نمبر تھرٹی فور آن ورڈز ہیں لیکن فرمائے بتا دیا کہ تقریر سن کے صرف جوش میں نہ آنا وما یلقا ہا اللہ لذین صبرو یہ نہیں مقام مل سکتا اس کی توفیق نہیں مل سکتی سوائے ان لوگوں کو سبر کرنے والے ثابت قدم ہیں وما یلقا اور یہ مقام نہیں مل سکتا الا ذو حز نظیم سوائے ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں یہ قرآن کا انداز ہے موٹیویٹ کرنے کا آپ نصیب والے ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے اصل میں جو اچیف کرنے اللہ جانتا ہے کہ آپ انسان ہیں انسانوں میں کمزوری ہوتی ہے اس نے زیادتی کیا آپ بھی کر لیں لیکن اس سے زیادہ نہ کریں مگر یہ جان لو کہ یہ بہت عالی کام نہیں ہے عالی کام وہ ہے اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جو اس میں اصل ڈینجر ہے اور اگر تمہیں اس موقع پر شیطان اکسائے کسی اکساہت کسی وسوسے سے تو اللہ کی پناہ مانگو اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيم وہ سننے والا جاننے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر یہ ہوگا کہ دوسرا بدتمیزی کرے گا اور شیطان کہے گا مار اس کر لپڑ تانہ دوست تنز کرو اس نے تمہیں گالی دی تم بھی جواب میں گالی دی یہ کیا بات ہویا یہ تو آپ نے شیطان کے آگے سرنڈر کر دیا تو یہ قرآن مجید نے گویا کہ موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ اگر دعوت دے رہے ہیں اور دوسرا زیادتی کر رہا ہے تو اگنور کرو اس کی بڑی غیر معمولی بڑی غیر معمولی مثالیں ہیں ہمارے پاس یعنی آدمی سوچ کر بھی کام پچھاتا ہے طائف کے واقعے کو سن کر پتھر مارے لہو لہان ہو گئے نبی صلی اللہ سلم لیکن جب اس کے امکان پیدا ہوا کہ ان پر عذاب آئے تو آپ نے انکار کر دیا کہ کیا خبر کہ انہی میں سے کچھ لوگ نکل آئیں جو بعد میں ایمان لائے ستایا گیا برا بھلا کہا گیا ساتھیوں کو برا بھلا کہا گیا زیادتیاں کی گئیں حد درجے کی گئیں بعض لوگ شہید ہو گئے مکہ چھوڑنا پڑا جنگیں کی حملہ ہوئے ترہ ترہ کی انہوں نے سازشیں کی اور بلاخر فتح مکہ مکہ کے موقع پر عباب تشریف لائے تو جھکے ہوئے تھے آج زین کساری سے اور یہ کہہ دیا کہ جب پوچھا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا تم توقع کرتے ہو کہ میں تم سے کیسے کروں گا بیہیو کروں گا معاملہ کروں گا انہوں نے کہا جی کہ آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب تم پر کوئی بلیم نہیں ہے آج انتم تلقہ آزاد ہو تو تو یہ حصل میں وہ چیز ہے جس نے دل جیتے تو یہ طریقہ ہے کہ جو اصل طریقہ ہے دعوت کو حکمت کے ساتھ دینے کے جو کئی پہلو قرآن مجید سے سامنے آتے ہیں اب میں ان کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں یعنی یہ تو ایک بنیادی آیت ہے قرآن مجید کا مقام ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک چیز یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی ذہنی سطح کیا ہے ابھی بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر احکام کا بوجھ لات دیں یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے قابو کچھ لوگ آجاتے ہیں اور قابو آنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ایک دعوت دار تغریر کرنی کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں کوئی بزنس خراب ہو گئی کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا کوئی بیماری ہو گئی ادھر آپ آئیں تو آپ ایک صاحب ہے جو بڑی زبتست گفتو کر رہے ہیں اس کے آپ پاس لگتا ہے کہ بندہ قابو آ گیا اب آپ دیکھیں گے کہ داڑی لمبی ہو گئی ہے ٹوپی سر پہ آ گئی ہے اور پانچ مخت کی نمازیں فرائض اور نوافل کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں اور باہی صاحب نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ہے گالی زبان پر ہے لیکن وہ آپ کی ساری جو ہے نا پریزنٹیشن وہ آپ کے مطلب بھیار یہ کیا ہے یہ کونسی دعوت ہے یعنی دعوت آپ کو دینی چاہیے انسان کو سامنے رکھ کے پہلے دعوت کا جو ہے قدم وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو دین کی بنیاد سمجھ میں آئی ہے یعنی آپ یہ سوچی ہے کہ یہ کیا سوچ ہے کہ ایک بندہ کسی سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یعنی آپ کی کوئی ذاتی تسکین ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کوئی آپ کی انا سیٹسفائی ہوتی ہے یہ کونسی دین کا تغازہ ہے اور داڑی آجاتی ہے اس کے پگڑی آجاتی ہے خاتون ہے وہ پورے کا پورا ان کا جو لباس جو ہے وہ مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ دین کیا دعوت دیتا ہے اس کے بلائل کیا ہیں بات سمجھ میں آئے اور اصل بات یہ ہے کہ اخلاقیات کو پوری طرح سے راسخ کیا جائے تاکہ دھیرے دھیرے بات آگے بڑھے اگر آپ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کنونس نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ بتارا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اپنی شریعت کو ایسے ہی اتارا ہے شراب حرام نہیں کیا شروع میں ہم معلوم ہیں مکی دور میں تو بالکل نہیں تھا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اس لیے واقعات ہیں ان کے اور کوئی حرج نہیں ہے جب نہیں ہے کوئی چیز حرام تو زہرے کے پھر بعض لوگ اس کو اویل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا احکام شریعت کے اس کو آہستہ آہستہ انسان ایبزورپ کرتا ہے تو قرآن مجید نے تدریج کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جس کو بھی دینداری حاصل ہو جاتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی دوسرا میں تو پھنس گیا ہوں دوسرے کو اس کو بھی سارے کی ساری باتیں کرو مجھ سے ماہیں خاص طور پر پوچھتی ہیں کہ ہمارے بچے نمازی کیسے بنیں تو میں مجھتا ہوں کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ ان کی ایج میں آپ کیا کر رہی تھی ہم تو وہی کر رہی تھی وہ جو وہ کرتے ہیں کرنے تو ان کو بھی آ رہا ہے یعنی آپ ان کے سامنے بات پہنچائیں اچھا اخلاق پیش کریں آپ کے ساتھ وہ اچھا ایٹیچود آپ سے ان کو نظر آئے اور دیرے دیرے انشاءاللہ وہ آپ کی بات بھی فالو کریں گے لیکن اگر آپ نے روپ ڈال کے ان کو مجبور کیا تو دین زبردستی تو نہیں ہوتا وہ تو آپ کے دل میں اترتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے تو تدریج آپ دیکھیں کہ انسان کی کیا ذہنی سطح ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دین کو پہنچانے میں ایک تدریج اختیار کی اگر وہ ساری باتیں ابتدا ہی میں بیان کر دیتا تو لوگ نہ مانتے اگر پہلے دن یہ حکم آ جاتا کہ شراب نہیں پی جائے گے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو شراب پیئے گے پہلے اللہ کو صحیح طرح سے ماننا سکھائیں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں آخرت کی حقیقت کو واضح کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے اور قرآن مجید کی اللہ کی کتاب ہونے پر ان کے ایمان کو پختہ کریں everything is going to follow آپ سے آپ ایک فطری انداز میں ہوگی سو لوگوں کی ذہنی سطح پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو پہلے پیش کرنے کی ہیں جن سے کہ انسان مانوس ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اس کو آسان لگتی ہیں ان کو پہلے پیش کریں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بقیہ باتیں بھی قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ مشکلات پیدا نہ کرو وَتُبَشِّرُ اور خوش خبریاں سُناؤ وَلَا تُنَفَّرُ اور نفرتیں پیدا نہ کرو سو یہ کام بھی کرنے ضروری ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب گفتو کریں تو ان کے اندر پہلے انس پیدا کریں آہستہ آہستہ وہ باقی باتیں بھی ماننے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ایک آہ طبیعت ہے شخصیت اس میں وہ جب تک آمادہ نہیں ہوتا اس وقت تک آرہ آپ بھی بتائیں کہ آدمی کہ یہ بڑی بورنگ سی باتیں ہیں بار اور بڑی انٹریسنگ چیزیں ہو رہی ہیں تو میں اس بات کو کیوں سنوں وہ اصل میں آپ کے اندر ایک شوق جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ چیز آپ کے لئے انٹریسنگ بن جاتی ہے اس لئے اس کا احتمام ہونا چاہیے کہ گریجولی آپ آگے بڑھیں پہلے وہ چیزیں جو طبیعت کو زیادہ اپیل کرتی ہیں جو آسان ہیں ان کو پیش کریں اسی میں وہ بات بھی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی کہ جب آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بلکہ اب تو کہنا چاہیے دوسرے فرقے کے لوگوں سے جب آپ بات کریں تو پہلے کومن پوائنٹس کو ڈسکس کریں یا خدایہ یہ کس نے ان کو سکھایا ہے کہ پہلی بول جو ہے وہ باؤنسر ہو کہ آپ ان کو بتاہ رہے ہیں تمہارا یہ نقطہ نظر ہے ہمارا یہ ہمارا تمہارا کوئی آپس میں ملا پہنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہو یا آہل الكتاب اے اہل الكتاب آہو اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کومن ہے سو یہ دوسری بات ہے جو ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم کومن جو باتیں ہیں آپس میں جن کو ہم سب بانتے ہیں ان سے شروع کریں اس لیے کہ انسان کی طبیعت نہیں آمادہ ہوتی کہ میں اس سے ملوں کہ جس کا میرا شدید اختلاف ہے اور میں جاؤں گا تو بدمزگی ہوگی لیکن آپ کو کوئی پرابرم نہیں ہوگی اگر آپ محسوس کریں کہ کچھ کومن پوائنٹس ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں ان کومن پوائنٹس کے بعد اگر ڈیفرنسز بھی سامنے آ رہے ہیں تو وہ آ جائیں بے شک وہ پھر بعد میں ہوگا اسی طرح سے ایک تیسری بات ہے کہ یہ بات کے دوسرا شخص یا دوسرا گروہ کچھ چیزیں ہیں جن کو جن سے وہ اٹیشٹ ہے شخصیات ریچولز بعض جگہیں آپ ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیں آپ ان کو برا بلا کرنا کہنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی بات کیسے سن سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آنام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں فرمایا وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَتْ بُرَا بَلَا كَوْوْا گَالِ دُوْا ان کے ان خداوں کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو برا بلا نہ کہو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَم بِغَيْرِ عِلْمِ کہ مبادہ کہیں پلٹ کے وہ اللہ کے لیے بدزبانی کریں بغیر جانے پوچئے اور آگے یہ کلریفائی کیا اسی طرح سے ہم نے ہر قوم کے لیے ان کی باتوں کو خوشنما بنا دیا بھئی آپ ہندو پیدا ہوا ہے اس نے وہی چیزیں سنی ہیں وہی چیزیں دیکھی ہیں انہی کے بارے میں اس کے جذبات ہیں آپ کی تغریر کا آغاز ہوتا ہے ان پر لانتان کرنے پر برا بلا کہنے پر یہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں اور ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا اور یہ بڑے پاپلر ہوتے ہیں ایسے سپیکرز جو دوسرے کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں آج اس نے اس کے گھر تک پہنچا دیا یار وہ ناکام ہو گیا بندہ اس ای کمپلیٹ فیلیور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے نقطہ نظر سے ہم کو دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے میں اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو جاؤں گا اگر میں اس موقع پر آپ پاکستانی مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت بیان نہ کروں کہ جس طرح سے ہم احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں بدتمیزی ہم بدتمیز لوگ ہیں یار وہ آپ ہم ان کے ان بزرگ کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں ان کے دلائل کمزور ہیں یہ ہماری انڈسٹیننگ ہے یار وہ ان کو مانتے ہیں یار آپ برا بلا کہتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست آپ کی کوئی اچیومنٹ ہے یہ خدا کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہے آپ کو ندعوت دینی ہے ان سے ہمدردی کرنی ہے یار آئیں آپ اچھا آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں آپ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ آت کی والی بات ہے let's talk about it اس کو discuss کریں تو دوسروں کی محبوب پسندیدہ شخصیات ہستیاں عقائد نظریات ان پر چوٹ کرنا ان پر اٹیک کرنا یہ بالکل دعوت کی حکمت کے خلاف ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے جو لوگوں میں اونچا مقام رکھتے ہیں کہ انہوں ایک حیثیت ہے ان کی لیڈرز ہیں چاہے وہ سکولر ہیں چاہے وہ پاپلر ہیں آپ نے ان سے بات کرتے ہوئے نرمی سے بات کرنی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو کتنے برے کیوں نہ ہو بھئی فیرون سے برا کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فیرون کی طرف پیچتے ہوئے کہ دیکھو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہمارے ہیں اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے تو ایکیش ہے کیا بات ہے یار آپ دعوت دینے آئے ہیں یا پنجابی فلم کا کوئی سینہ آپ فلم آنے آئے ہیں آپ کو تمی سے بات کرنی چاہیے ہیں آپ نے دوسرے کو بات سمجھا نہیں ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے بات کرو نرمی کے ساتھ لَا لَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا کیا خبر کے وہ نصیت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے تو اگر وہ ڈرے گا تو دل سے ڈرے گا ڈرنے کا عمل معلوم ہے کب ہوتا ہے جب قرآن سے معلوم ہوتا ہے جب آپ کو اللہ کا صحیح تعرف ہو جاتا ہے تو پتا کہتا ہے تو خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے سو وہ ایک اچانک ایک کیفیت آ سکتی ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو یہ توفیق ملے سو یہ بھی ایک امپورٹن چیز ہے کہ ہم اگر کچھ ایسے لوگوں کو ہم خطاب کر رہے ہیں کہ جو ذرا زیادہ امپورٹن ہیں معاشرے میں ظاہر ہے جب آپ لوگ یہ تعریف شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ہم پرابلم میں لوگ اگزاجریٹ تعریف کرتے ہیں جب آپ میری تعریف بہت زیادہ شروع کریں گے ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں بالکل پھوکا آدمی ہو لیکن آپ کہیں گے یار یہ تعریف کریں I am sure I am something ایسی بات نہیں ہے ہے میرے اندر تو اس کے بعد کوئی بندہ آ کے مجھے کرٹیسائز کرے گا تو مجھے برا لے گا کہ کیا بھی یہ بتمیز آدمی ہے سو آپ اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ اس سے جب بات کریں تو ذرا نرمی کے ساتھ کریں اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ بتایا آپ کو سمجھ میں آرہی ہے میں سب قرآن سے بتا رہا ہوں آپ یہ وہی قرآن ہے جس کو مسلمان پڑھتے ہیں علماء بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ مزاق اڑھانے پر اتر آئے تو آپ مت الجیں بلکہ تھوڑی دیر کے لیے مہنے سے چلے جائیں اور جب وہ مزاق اڑھانا چھوڑ دیں تو پھر آپ بے شک لوٹ آئیں اس لیے کہ اس وقت وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب آپ کے دین کا مزاق اڑھایا جا رہا ہو اس وقت وہاں بیٹھنا بے غیرتی ہے سو آپ اگر اس پر غور کریں یہ کیا کیا پیغام ہے یہ کیا ہدایت ہے بیلنسٹ ہمارے ہاں اگر کوئی مزاق اڑھائے گا کہیں بندہ گیا نجیز کی مثالیں موجود ہیں کیا بتمیزی ہے یار آپ کون لوگ ہیں آپ بیشی جانور ہیں آپ کے کلام نے خدا کے کلام نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ کسی کو نہیں مار سکتے تو آپ نے وہاں سے اٹھ جا رہے ہیں اس لیے وہ بندہ بات کرنے کیلتی ہے اگر وہ گفتو کر رہے ہیں اور کوئی آپ سیریس قویسشنز کر رہے ہیں تو پھر آرام سے بیٹھ کے جواب دیں لیکن اگر اس کا موڈ نہیں ہے اور اس کا موڈ مزاق اڑھانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ مزاق اڑھانا بند کر دیں تو واپس آجیں یہ سورہ انام میں ہے کہ جو مکی سورہ ہے اور جناب والا یہ سورہ نسا میں ہے کہ جو مدنی سورہ ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا اور اگر خدا کا یہ فیصلہ ہوتا کہ جو گستاخی کر رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے اس کو اڑا دیا جائے تو اڑانے کا حکم دیا جا سکتا تھا نہیں دیا یہ پیغام ہے اور یہ پیغام آپ کو مل ہے پیدائشی طور پر یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ خدا کی سکیم کیا ہے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ کے سامنے ایکاؤنٹوبلیٹی فیس کرنی ہے کوئی مزاق ہے اس لیے ہمیں حد درجہ احتیاط کرنی ہے مزاق اڑا رہا ہے اگنور کریں گے we'll move out جیسے ہی پتا لگے کہ مزاق ختم ہو گیا ہم واپس آ جائیں کہیں گے are you in a mood let's talk about it so ایک یہ بات بتائیے پھر یہ فرمایا ہے کہ کوئی بے موقع بات نہیں کرنی چاہیے اور بغیر وجہ کے ضرورت سے زیادہ نصیت بھی نہیں کرنی چاہیے ایک ہی بڑی پرولم ہوتی ہے کہ بندے کے اندر جب دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اور پتا رہتا ہے یہ مولی صاحب آ کے اٹینشن کوئی ہور گرلی ہو سکتے انہوں نے آ کے اپنی تقریح شور کر دیکھئے نہیں آپ لوگوں کی آمادگی دیکھیں اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو ضرور بولیں لیکن بغیر موقع کے بغیر لوگوں کی اپنی دلچسپی کے آپ ایسا نہ کریں ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لوگوں کو نصیت کر رکھو انہوں نے کہا یہ زیادہ تو انہیں ایک آدھ مرتبہ اور ایڈ کر دیا اس لیے کہ روز روز کے کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بیزار ہو جائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خطبے کا مختصر ہونا اور نماز کا طویل ہونا یہ آدمی کی سمجھداری دانشمندی کی نشانی ہے خطبہ طویل کر گیا ہے وہ لوگوں کو بور کریں گے ہیں بھائی صاحب آپ کی بات پانچ منٹ میں سمجھ میں آ چکی ہے پریز یار اس کو لمبہ کر رہی کیا ضرورت ہے کھیچے جا رہے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی تو لوگ قابو میں آتے ہیں تو آپ ان کو سنائی جا رہے ہیں لمبہ کیا جا رہے ہیں سو لوگوں کے اٹینشن ان کی دلچسپی کا لحاظ رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایک جو دائی ہے جو حکمت کے ساتھ دین پہنچاتا ہے وہ موقع کی کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی موقع آئے گا تو وہ بات کرے گا بے موقع نہیں کرے گا یار کرکٹ میچ لگا آخری اور جا رہے ہیں یار میری غلطیں سننے یار کلمہ پتہ ہے کہ اس کیا مطلب ہے what is this I mean for God's sake یار کوئی خوش کرو سو موقع کی تلاش ہونی چاہیے کیا خوبصورت مثال ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور دو نوجوان ان کے ساتھی جیل کے وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ کہ ہم نے خواب دیکھا ہے الگ الگ تو آپ اس کی تعبیر بتائیں آپ ہمیں ایک نیک انسان لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہمیں کھانا ملتا ہے نا روزانہ یہ کھانا نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ایک خاص دیوریشن سے زیادہ میں لنبا نہیں کرنا اب پلیز میری بات بھی سنو اور پھر انہوں نے دین کی دعوت پیش آپ سوچیں ان سے ان کو کام تھا اور ان کو یہ گارنٹی مل گئی کہ اب ان کو ان کا خواب جو بھی اس کی تعبیر ہے وہ سنا دی جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر پورے توجہ اور اٹینشن کے ساتھ بات سنی ہوگی یہ موقع میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ فرام کر دیں ایک دائی کو اس کا انتظار کرنا چاہیے خود سے مصنوعی طریقے سے موقع پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے میں نے دیکھا یہ نیک لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہیں آپ کے ہمارے رشتہ دار میں ان کی مثال دے رہا ہوں ایک ولیمہ تھا اب وہ خواتین الگ ہیں مرد الگ ہیں اور یہ نیک آدمی ایک کھڑا ہوا باقیوں نے فرمایش کی بہت ہی اللہ والے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوگی ان میں سے بہت سے انہوں نے خواتین کی طرف مولوی صاحب کا رخ کیا اور وہ ماشاءاللہ سورہ بقرہ سے شروع ہو گئے تلاوت میں نے کہا یا میرے مولا یہ کیا موقع ہے یار امین ایٹس ای ولیمہ یار میں نے وائی ووڈ اینی بڑی لسن ٹو اندھو قرآن اگر یہ ہے کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا آمادگی ہے نہیں ہے بے موقع نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ موقع فرام کرتا ہے اس دنیا میں مجھے کسی نے بتایا کہ ان دی ایوریج روزانہ ڈیرھ لاکھ لوگ مرتے ہیں یہ بڑا موقع ہوتا ہے جہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے دل کھل جاتے ہیں بات کو سننے کے لئے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی تو اگر آپ کو موقع ہے تو آپ جائیں نرمی سے بات کریں بات سمجھائیں اور بھی موقع ہوتے ہیں یوں کہیں کوئی کوئی لاؤس ہو گیا کوئی بیمار پڑ گیا آپ جائیں اور اچھی انداز میں بات کو بیان کریں یہ بھی ہے اسی طرح سے یہ بھی ہمیں بتایا گیا حکمت کا یہ بھی ایک تقاضہ ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ زد میں آ گیا ہے زد ایک بڑی پپلر چیز ہے کھج پہ گئی ہے اب وہ آپ کی بات سننے کے تیار نہیں ہے تو آپ اپنی بات اپنا وقت اور اپنی انرجی ضائع کریں گے جب آپ اس سے بات کریں اس لئے کہ وہ زد میں آیا چکا ہے تو کیا کریں آپ اس وقت اس پر گفتو بنا کریں اگر کسی ایک موضوع پہ وہ پھس گیا ہے تو ایک دوسرے موضوع کو شروع کر دیں مگر خامخا اس کو طویل نہ کریں بد مذہی ہوتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ جب انہوں نے اس بادشاہ نمرود سے گفتو کی اور انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا یہ کہ میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور موت دیتا ہوں نونسنسکل بات کی اس نے مگر آگیا زند میں اس لئے کہ اس کی آناتی یہ کون ہوتے ہیں میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ دلائل دیتے ہیں کہ یار you are talking sheer nonsense آمد تو یہ بتاتا ہوں تو بقواس کر رہا ہے پیلمبر ایسے نہیں ہو انہوں نے اس موضوع کو بدلا انہوں نے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ایسا کرو کہ تم مغرب سے نکالو تو وہ قرآن کہتا ہے فَبُحِتَ اللَّذِي قَفِر بلکل مبہوت ہو گیا وہ کافر he was speechless اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بندہ زد میں آ گیا ہے stop there مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور انگل آپ لا سکتے ہیں تو بے شک لیں آئیں یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم بات کریں تو ہماری بات کلیئر ہونی چاہیے بعض اوقات بعض لوگ بہت قابلیت کی بات کرتے ہیں لیکن at the end of the day at the end of the speech آپ کہتے ہیں ہر بندہ بڑا قابل تھا وہ کہہ کی ریا سی پتہ نہیں ہے کی کہہ ریا سی تو اس کا فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے آپ کی قابلیت کا ایک روپ پڑ گیا بہت پڑا لکھا آدمی ہے اور بھائی what was the message کوئی پتہ نہیں ہے نہیں ہمیں بات پہنچانی ہے پیغام ہے اس پیغام کو ہمیں کلیرلی پہنچانا ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے سو اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہیں اب اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے تو انہوں نے کہا رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اے اللہ میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں بات سمجھ جائیں مروب کر رہا کیا بتنا رہا ایسے لوگ کے جو مروب کرنے کی شکر میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو ڈسکولیفائی کر دینا چاہیے انہیں دین کی دعوت نہیں دینی چاہیے دین کی دعوت اصل میں بات کو سمجھانا ہے اور اس کے لیے جو اسلوپ سٹائل آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ہی انداز میں منوٹنس بات نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید نے اسی لیے بار بار بیان کیا ہے اسی طرح سے ہم بدل بدل کر مختلف پہلوں سے بات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تاکہ وہ سمجھیں بات وہی ہے پیغام اگر قرآن کا بیان کریں تو وہ چند سطروں میں پوری بات سامنے آجاتی ہے زندگی کا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن نے اس کو سمجھانے کے لیے پھر مختلف اسالیب اختیار کیے دعوت دینے کے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے انسان کے اندر دوسرے انسانوں کی ہمدردی ہو یہ ہمدردی ہے جو انسان کو دعوت دینے کی طرف مائل کرتی ہے کرنی چاہیے اور یہ ہمدردی ہے جو پھر انسان کو دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے جو مختلف طریقے وہ اختیار کر سکتا ہے اس کے لیے پھر وہ سوچتا ہے سٹرگل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار یہ بیان کیا کہ ایک جگہ فرمایا کہ شاید ہے پیغمبر آپ اپنے آپ کو حلاق کر دیں گے ان کے ان رویوں کی وجہ سے اس غم میں کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لارے ہیں یعنی آپ کو اتنا غم تھا اتنی زیادہ دلچسپی تھی اس بات پر کہ لوگ ایمان لیا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ نہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ بس اللہ کا پیغام پیش کریں اور یہ ظاہر ہے کہ امپورٹن چیز ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں یار تم غیر مسلموں کو کہتے ہو کہ یہ کافر ہیں اور یہ جہنمی ہیں اور یہ دشمن ہیں ہمارے یار why would you ever then preach to them تمہیں تو نفرت ہیں ان سے تو جب نفرت ہے تو پھر دعوت کیوں دھو گے کیا کرو گے دعوت دے کے مجھے تو ہمدردی ہونی چاہیے کوئی مر گیا وہ غیر مسلم ہم دعا نہیں کر سکتے یار آپ کون لوگ ہیں آپ کی پرابلم کیا ہے آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو گئے ہیں ایک بندہ مومن کا ایک دائی کا دل تو سب کی طرف مائل ہونا چاہیے اے کاش اس کو بات سمجھ میں آ جائے گا اے کاش وہ کسی طرح سے اللہ کی پکڑ سے بچ جائے تو یہ ہمدردی جب تک نہیں ہوگی آپ دعوت نہیں دے سکتے آخری بات یہ ہے کہ دعوت دینے والا جیسے کہتے ہیں last but not the least نرم مزاج ہونا چاہیے اگر آپ سخت مزاج ہیں تو آپ انجینئر بن جائیں پینٹنگ کر لیں کرکٹ کھیلیں پولٹکس کریں دین کو فیش نہ کریں پلیز اس لیے کہ دین پیش کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزی ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہو آپ لوگوں کو بھگائیں نہیں بلکہ لوگوں کو قریب لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ ملو کنت غلیظ القلب لن فضو من حولک اگر آپ ہوتے سخت دل سخت مزاج تو یہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَوْا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں اگر آپ سخت ہوتے سخت دل سخت مزاج ہوتے تو آپ کے عویر سے بھاگ جاتے ہیں سو بزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لیولز پر دعوت دین پیش کرنے کے لیے ہدایات فراہم کی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس دعوت کو پیش کرنے میں ہمیں حکمت کو ملہوز رکھنا ہے اور اس کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ اس حکمت کے کیا کیا پہلو کیا کیا تقاضے ہیں اقول قولی حازہ وستغفر اللہ علیہ ونکو اب آپ سوال کریں گے کی جو آپ کے ٹیبل پہ پڑئیے سر کے اکٹیوٹیس کے بارے میں آپ پین firmly ان کو ساتھ رہنے کے جاسکتے ہیں پڑھنے کے میک نے میرا نمبر عن کا پیش کرنے کے کا پڑھنے موسی آپ سو ایمیوٹ کر لیا ابا الحمدللہ میں آپ کے سوال پہ نروز اس لیے ہو گیا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں نے بیان نہیں کیا میں رہا ہے صبح کچھ بیان آیا تھا لیکن ٹھیک ہے اس وقت بھی بیان ہونا چاہیے دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یقیناً یہ ہے کہ آپ اگر دین کو پیش کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو نصیت کرنے سے پہلے وہ اپنے بارے میں متوجہ ہوں حساس ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ایک پروفیشنل دین کا پیش کرنے والا بن جائے اور اس کو بھول جائے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھے تو وہ کہہ گیا رہا ہے کہ میری جواب ہے کہ میں کی کر رہا ہوں نہیں ہے وہ سب سے پہلے دوسروں کو جو بات کہہ رہا ہے اس پہ وہ یہ دیکھے کہ وہ پورا خود اتر رہا ہے اور نہیں اتر رہا ہاؤوئیور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی یہ تیہ کرے کہ پہلے میں پرفیکٹ ہو جاؤں تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا نہیں پھر آپ کبھی بھی دعوت نہیں لیں گے اس لیے کہ پرفیکشن کس کے پاس ہے وہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور انسان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں اس پہ پورا نہیں اتر رہا ہوں اے خدایہ تم مجھے اس پہ پورا اتر تو وہ ساتھ ساتھ پروسس چل رہا ہوتا ہے یہ پالسی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں اپنی ایک پروفیشنل کمیٹمنٹ ہے مجھے واز کرنا ہے وہ کر رہا ہوں باقی اس کا میرے ذات سے کوئی تعلق نہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ہاں انسان کے اندر غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ دوسروں کو سمجھا رہا ہے اور خود اس پر پورا نہیں اتر رہا تو اللہ کے آنگے گڑگڑائے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ وہ خود بھی اس پر پورا اترے اس میں شاندار جو عصوہ پیش کیا ہے ہم کو پیغمبروں نے کیا ہے قرآن مجید میں سورہ سعاد میں اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جس میں وہ دو بھائیوں کے ایک چھگڑے کو نمٹاتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو زیادہ مضبوط اور مالدار ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو اور غریبوں کے اوپر غالب آجاتے ہیں اور ان کو دباتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دعود نے یہ گمان کیا کہ ان کا رب ان کو آزمارہ ہے اور وہ فوراں سجدے میں گر گئے روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے یا خدا ہے مجھے معاف کرلے I now realize کہ یا یہ تو میرے اندر بھی یہ خامی ہے میں دوسروں کو نصیت کر رہا ہوں اور خود میں اس پر پورا نہیں اتر رہا تو یہ سائملٹینیسٹی یہ چیزیں چلتی ہیں ہاں البتہ یہ بات کہ کوئی پرمنٹلی ایک طریقہ غلط اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی سٹرگل بھی نہیں کر رہا اور دوسروں کو نصیت کر رہا ہے اس کے بالکل مختلف یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے ملک اندر harbor یا قریب کفر موسیقا دیکھئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں جب کسی دوسرے کو اپنی بات پہنچا رہا ہوں ظاہر ہے کہ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات پر کانفیڈنس ہے کہ میری بات صحیح ہے کتنا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں مگر ایک میرے اندر غالب پریڈومنٹ انٹینیشن ہے کہ میری بات صحیح ہے تو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں مگر میرے ہاں ایک ونڈو امکان کی موجود ہے کہ بھنی میں غلط ہو سکتا ہوں غلط ہو سکتا ہوں تو میں آپ کی بات بھی سنوں گا ورنہ حقیقت ہے کہ یہ ڈراما ہے کہ میں آپ کی بات سنوں اصل میں جب اس صورت میں کہ اگر میں کو میں تو ہنڈر پرسنٹ سرٹن ہوں تو پھر میں آپ کی بات اصل میں برداشت کروں گا کہ let her stop talking and then see what I do to her پھر تو یہ ہوگا نہیں میں ایک ہی وقت میں اپنی بات دوسرے تک پہنچانے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور دوسرے سے اس کی بات سن رہا ہوں ایسا کم ہوگا کہ آپ نے مجھے کوئی بات کہی اور میں نے کہا جناب ختم ہوگی میری بات آپ کی بات سہی ہے ہو بھی سکتا ہے بگر یہ کم ہوگا یہ معلوم ہے کب ہوگا یہ اس صورت میں ہوگا کہ میں فسا ہوا تھا ایسا ہوتا ہے کہ میں اصل میں ایک جگہ فسا ہوا تھا اور آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا تو مجھے مان لینا چاہیے لیکن عام طور پر یہ ہوگا کہ میں آپ کی بات سنوں گا اور میں محسوس کروں گا کہ he has a point she has a point اور میں غور کروں گا ایسے گفتگو کرنی چاہیے کہ میں دوسرے کو سمجھا رہا ہوں کہ میری بات سہی ہے اور کیوں سمجھا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں نے فرشتے سے ملاقات کی جس نے آکے مجھے بتایا نہیں اس لیے کہ مجھے دلائل سے یہ بات زیادہ سہی لگ رہے ہیں اور میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سنیں مگر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے میری بات سہی ہے تو آپ اس کے دلائل دیں جب میں دیانت داری سے دلائل کو سنوں گا اور سناؤں گا تو انشاءاللہ اس سے میری بہتری ہوگی میری انڈسٹینڈنگ میں دیکھیں دو پاسیبلٹیز ہیں میری بات اصل میں سہی ہے تو آپ کی بات کو جنونلی سنسیرلی سننے کے بعد مجھے اپنی بات پر اعتماد میں اضافہ ہوا کیونکہ میں یہ اپنے آپ کو کہہ سکوں گا کہ میں نے بہت غور سے ان کی بات سنی ہے اور آنسٹین میں محسوس کرتا ہوں کہ نہیں میری بات سہی ہے تو الحمدللہ کتنی اچھی بات ہے اور اگر فرض کیجئے کہ بات اصل میں میری غلط ہے اور میں نے آپ کی بات سنی اور مجھے احساس ہو گیا کہ آپ کی بات سہی ہے کتنی اچھی بات ہے سو ہر دو صورت میں دوسرے کی بات کھلے ذہن کے ساتھ سننا اس آنسٹی کے ساتھ کہ اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے میں یہ گزارش کروں کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے لازم ہے اور یہ میں ویسے بائی در وی مجھے اس کا احساس ہے کہ میں یہ ایک بڑی نئی اور اجنبی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے عام طور پر جو مذہبی اپروچ ہے وہ یہ ہے پورے یقین کے ساتھ گفتو کرو and knock him out اس لیے کہ تمہاری بات صحیح ہے وہ تمہیں شک ہے اپنی بات پہ یوں نہیں نہیں میں ایک انسان ہوں میں نے اپنی بات کو دلائل سے سمجھا ہے مجھے اتمنان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو ری وزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں جی اسلام علیہ وسلم باری اسلام میرا سوال میں دائی کے مزاج کے مدر دے گیا آپ نے کہا کہ دائی کا مزاج نیرم ہونا جائے لیکن اگر دائی جب نو علیہ السلام دوسرہ السلام وہ تو پائر ڈی فارڈ ہی ان کی تربیت میں ایک سختی کا پہلی موجود تھا تو اللہ کمیمیشن معاف کرمائے لیکن اگر دائی کا مزاج پائر ڈی فارڈ اس طرح کا زادہ نہ لے دیا تو پھر اس کے کیس میں کیا آپ آپ کا کون کون سے نام لیا آپ نے تو نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام آپ نے ایک نیا ایڈیشن کیا ہے اوکے دیکھیں مزارش یہ ہے کہ دو مختلف possibilities ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ دوسرے تک بات پہنچا رہے ہیں آپ بہت نیک انسان ہیں لیکن غصے والے انسان ہیں تو آپ کہیں گے یار پلیز آپ جا کے بتائیں یار میرا بتائیں مزاجی اثر نہیں ہے میں یہ والا یہ والا رول ادا نہیں کر سکتا تو آئے آئی شوڈ بیڈراؤ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مزاج بالکل ناقابل قبول ہے آپ اور کاموں کے لیے امپورٹنٹ ہیں حق کے بارے میں آپ کی غیرت زیادہ ہے آپ برائی کو برداشت نہیں کرتے you might be a good administrator لیکن اس میں بھی you know let's let's face it موسیٰ علیہ السلام ہو عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے right حق پیش کیا جاتا بالکل surrender کر دیتی تھے سو مزاج کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن ایک بات یہ clear ہونی چاہیے کہ مجھے سچائی کو ہر حال میں embrace کرنا ہے جو مزاج کے فرق میں ایک آپ کہیے غصے کا پہلو ہوتا ہے وہ انسان کی غیرت حق میں اس کا اظہار نمائع ہو جاتا ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ بات ہو رہی ہے اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اور اس میں اس کا خدشہ ہے کہ کوئی ایسے باغیرت انسان کے وہاں پریزنٹیشن سے معاملہ گڑبر ہو جائے گا تو ان کو ویڈرو کر لینا چاہیے کہ میری پریسنیلٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں میں اگر بات کروں گا وہ لوگ شاید اس سے بہت زیادہ کمفٹیبل نہ ہوں چوks چوڑا پریسنیلٹی میکنی میکنی میڈو میکنی 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 جو خلال چاہیے کچھ نیو موسیقی 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 کہ جب آپ لوگوں سے کسی ایک فرد سے یا لوگوں کے ایک گروہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں دین کی آپ کو اپنا ہموک کرنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا کیسا مزاج ہے ان کی کیا لائکس ہیں ان کی کیا ڈس لائکس ہیں تب ہی آپ حکمت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میری جنریشن کے لوگوں میں اور نئی جنریشن کے درمیان ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جنریشن گیپ لیکن اب جو گیپ ہے وہ واقعی گیپ ہے تو اگر آپ اس گیپ کو سمجھے بغیر گفتگو کریں گے تو موکی کھائیں گے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بچوں نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو کہ ہم ایک ڈیفرنٹ گروپ سے بات کر رہے ہیں اور جب تک کہ ہم بات کو ان کے لیے اٹریکٹیو کچھ ایکسیپٹیبل نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان تک بات پہنچے گی نہیں بلکہ بات پہنچے گی نہیں ایسا نہیں ہے اُلٹ ہو جائے گا بیزار ہو جاتے ہیں لوگ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک عید کی نماز میں نے برطانیہ میں پڑھی تو مولوی صاحب تھے اچھی بلی بات کر رہے تھے میں ایسا دو نوجوان تھے وہ سارا راستہ واپس میں واپسی پر وہ ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں یہ کیا بندہ کیا تھا یہ کیا باتیں کر رہا تھا میں نے کہا اب یہ ٹیسٹ کا فرق ہے وہ جس طرح سے باتوں کو سمجھنے کے معاملے میں یوز ٹو ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ دنیا ہے اور اس سے آپ کو اگر آشنائی نہیں ہے تو پہلے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے اس امپورٹنٹ رسپونسبلیٹی کو ڈسچارج کرنے سے پہلے ملکم شاہد ملکم شاہد یہ میرے جیسے پردیفاں جو آلے ملاہ نہیں ہیں تو میں ماں بن کے دائی تو بن گئی اسلام کے برادے میں پیدا ہوئی تو میری تو دعوت اتنے دچ پر شروع ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے چار بچے ہیں دو ایک ٹپکل انجنیر ڈاکڑر بنے انہوں نے کئی سوال پچھے نہیں دو ایک ایسے انسٹیٹیوشنز میں جس سے ان کے انسٹیمیلیٹ ہوئے اور انہوں نے مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے جو شاید میرا حال ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو میرے پر 21 لیرز میں اگر بچے ہیں اور میں اتنی گروہ نہیں ہوتی تو جو میں ان کو 45-45 میں آپ جواب دے نہیں پا لیتی ان questions کا تو جو یہ گھنڈی کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے بڑا discipline ہو جاتا ہے تو آپ نے جو سارے کریکٹوریسٹکس بتائیں اس میں آخر میں ایک منہ پوائٹ کرنا چاہتا ہوں as parent, as adult and not as an alama or a father when somebody asks you a question ایسا سواہ ہے جو دین سے رئیے کے لیے اور وہ آپ کے ہیے difficult answer تو آپ اس کو کو جانبا میں آکے اگر جذباتی ہوکے آنسن نہ کریں کیونکہ میرے بچے نے ایسی کیا تھا اور آپ سے ایک دوسرے میں میرے پر دیکھنا ضروری اس کی نہیں پڑی کے میں نے بڑی لے اس question کو کھلا سرچ کیا اس کے آنسر سرچ کیے اور جب وہ مجھ سے پوچھنے آیا میں نے کہا میرے پاس ایک صحیح جواب نہیں ہوگا اور میں تمہیں سلمی انسان کر سکتا ہوں گی اور میں سمجھ کرتا ہوں گے اور میں سمجھ کرتا ہوں گے گا وہاں گے اور میں انسان کرتا ہوں گے مجھے اس کے قویشن سے آج پتھی فائدر کے ایت میں یہ سمجھا ہی کہ مجھے بہت سان چیزیں نہیں پناتا جو اس وقت ہمارے اندر میں دسکشن سے ایسے لگتا تھا کہ شاید میرا بیٹا ایسے ہو جائے گا یا ہمارے اندر میں جنباتی سے ایک ماحول آتے تھے کبھی میرا حزمت بولتے تھے کبھی اس کو کوئی بولتے تھے کبھی کوئی بولتا تھا I realized کہ I need to answer that point That point never came to ask for answers from me but میں یہ بتا سکتی ہوں وہ بہت ہونس بچہ پانچ وقت میں مال دی روزے والا اور بہت تک رہے کیونکہ اس نے اس کو جا کے کچھ کھڑا اور اس کو کچھ سمجھا سوال بہت سارے ہیں میں نہیں رہا ہوں گی لیکن میں صرف آخر میں یہ ایک لائی کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے خرمے شروع کرنا ہے آپ سے آپ کے بچے کوئی بھی سوال پوچھنے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی تو مت جواب دیں اس کو کریں اب آپ کے لئے سٹیبولیشن ہوگی آپ بھی جاتے اس کو پڑھیں ہو سکتا ہے آپ کو جو چیز بلسک نہیں پتا آپ کو آج سمجھ آنا کیوں گا اور دوسری والد یہ کہ بچہ بھی پوچھ رہا تھا کہ ہم جو وہ پریزنٹیشن نہیں لے رہے ہوتے مصدر میں نے اب آیا نہیں پہنا ہوگا سب پہ کو بٹھا نہیں لے ہوگا اور میں جیس ہوں میں سی ہی آتے بڑھتی یہاں پہ تو کیا میں کل کو اسلام کی بات یا کسی کو نکی کی بات بتاؤں کی تو کیا آپ کو لوگ کو سمجھ آئے کی کیا آپ کو سکتا ہے اور جو سوشل جسٹس کا سسٹم اسلام میں بتا ہے جو باہر کے نوکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ کو بہر کے نوکوں میں پہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ لوگ آکے آپ کو کہتے ہیں آپ سچ بولیں تو آپ کو ان کی بات کسی کی ناتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سچ بولیں گے آپ کے ساتھ لیکن جب آپ کا برکر یہاں پر نوکر بڑا چھوٹا کوئی رشتدار سچ بولتا ہے تو آپ ڈاؤتفل ہو جاتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے کے لئے میرا بنام دین حیصل کو اپنی طرح سے سچائی کو اپنے اندر ضرمہ کرنا ہوگا تو میرا question and observation دولنا ہوتی ایک آخری کیاں تو آپ نے مجھے کہا کہ بہت کاری لوگوں کے سوال پوچھتی ہیں کہ آپ نے کہا اسنام بجت بری جایا بلکل رسول اللہ نے اپنے سارے لاؤ اور شریعہ کے لئے بہت سوری implement کیا بہت سارے لوگ یہ ذہن کرتے ہیں کہ اپنے اسلام آ چکا ہے جبکہ میرا جواہ کو بھی بڑا کمزور سا ہوتا ہے کہ رہتی دینیا تک یہ بتزیج آتا رہے گا کیونکہ meanings will change times will change, decades will change تو ہم لوگ بہت change ہوں گے تو we have to search new meanings in the same words بتانے میں اچھی پوکے نہیں مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے تین پوائنٹس ہیں میں ریورس آرڈر میں ان کا جواب دوں گا اس امید پر کہ وہ تینوں پوائنٹس مجھے یاد رہیں گے ریورس آرڈر میں اس لیے کہ آخری بات مجھے زیادہ یاد ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے جب تدریج کے ساتھ قرآن مجید کو میں احکام کو implement کیا تو اس کو اس قرآن میں کیوں رکھا جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی اسی لیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کوئی قوم یا کوئی فرد جب دین کو اختیار کرے گا تو اس کو تدریج سے بتانا ہے یہ قرآن کی پریزنٹیشن کا تقاضی ہے انفورچنیٹلی لوگ اپنی عقل کو اس معاملے میں ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمہا اپنی انڈسٹینڈنگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ورنہ قرآن کی پریزنٹیشن سے بالکل آبویس ہے کہ ہمیں گریجولی لوگوں کو بتانا ہے جیسے اللہ تعالی نے پہلی جنریشن میں لوگوں کو گریجولی بتایا تھا لوگوں نے کہا جی کہ لوگوں نے کہا جی کہ وہ اب تو نافذ ہوگے اب تو آ چکا ہے میری لئے تو میری لئے تو بھی نہیں آیا ہے میں تو اس کو سمجھوں گا یعنی جب مجھے بات سمجھ میں آئے گی تب ہی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکوں گا تو گریجولی ہی ہونا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی کہ میں جیسی ہوں ویسے میں پریزنٹ کروں تو اس میں کوئی پرابلم ہے بھئی ہم جیسے ہیں ویسے ہی پریزنٹ کریں گے جب ہمیں اپنی کسی غلطی کا احساس ہوگا ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے زد نہیں کرنی چاہیے ہم کو دین کو جتنا ہم جانتے ہیں بیان کرنا ہے اور دوسروں کو پیش کرنا ہے اس دوران میں اگر فرض کیجئے کہ ہمیں کوئی بات ایسی سمجھ میں آئے کہ ہمارے ہاں کوئی غلطی ہے تو اس پر غور کریں دیانت داری کے ساتھ اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو اس کو ٹھیک کر لیں یا اس پروسس کو شروع کر دیں تو یہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ it works both ways یعنی مجھے دوسرے کو سمجھانا ہے اور اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے دوسرے سے مجھے inspiration بھی لینی ہے اور it's an ongoing process ہم میں سے کوئی بھی perfect نہیں ہے اور perfection کے ساتھ presentation یہ کوئی لازم نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو improve کرنا ہے and it's an ongoing process اور آخری بات جو پہلی بات ہے آپ کی بلکل صحیح ہے کہ as parents ہمیں اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے اور کبھی ان کو کوئی نکمہ جواب نہیں دینا چاہیے جواب آپ کو آتا نہیں ہے آپ ایک answer answer جواب دینے ہیں اس سے کہیں بہتر وہ رویہ جو آپ نے بیان کیا کہ خاموش ہو جائیں آپ بھی investigate کریں دوسرے کو بھی کرنے دیں اس کے بہتر نتائج نکلیں گے انشاءاللہ پاکستانی پاکستانی رسول اس میں یہ بات آتی ہے کہ اسنسے اپنے دیویے ترمیدر ہوتا ہے تو اسلام میں شاید کوئی ایسا حکم ہے کہ ایسا دیویے ترمیدر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی سٹرکٹر ستانس حونا چاہیے کیا ایسا ہے یا نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واہے یہ بات کلے میں کیوں نہیں آتی اور کیوں ہم اتنے انطولرant ہوئے ہیں تو پہلے ہم امیدیز کی طرف ہوتے ہیں پھر نون ریلیجن بیس لوگوں کی طرف ہوتے ہیں پھر اپنے آپ بتا بندی ہو جاتی ہے تو I think it starts from there and then the second thing that you mentioned was about having debates on religion تو whenever I start down with anybody who knows anything about religion somehow their concept is کہ religion black and white میں ہے one cannot have debates it is what whatever is written and whatever my interpretation of what has been written says it is تو شاید اس کی ہے scholars اس کے بارے پہ بات نہیں کر پاتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں again it goes back to being tolerant what you have to say about it there are two different things ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے ساتھ بجے دیکھیں again reverse order میں religion or religious realities black and white ہیں بالکل صحیح ہے لیکن میری understanding میں کمی ہے اور مجھے اس کو discover کرنا ہے میرے لیے اس کے سوا کوئی چوئیس ہی نہیں ہے کہ میں خدا تعالی کی بیان کو دیانت داری سے سمجھوں کسی موقع پہ ریجڈ نہ ہوں اور دوسرے دلائل آرگومنٹس کو میں honestly اس کے میرٹ پر وے کرتا رہوں میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ اس میں exception اسی شخص کی ہو سکتی ہے اور وہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں جن کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی ہیں otherwise arguments ہیں اور arguments میں کبھی بھی آپ afford ہی نہیں کر سکتے کہ آپ emotional ہو جائیں biased ہو جائیں rigid ہو اگر آپ confident ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے then it is all the more reason why you should be more polite open accommodating and you should express your views with arguments یعنی یہ وجہ کیا ہے کہ آپ tense ہو گئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں آپ tense ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے you're not confident اور آپ اپنے آپ کو insecure اور محسوس کر رہے ہیں کہ اگر میں نے ان بھائی صاحب سے بات شروع کر دی جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تو ان مروائی نہ دیں اور مروانے کا مطلب کیا ہے میرا view کہیں demolish نہ کر دیں یہ problem ہوتی ہے مذہبی لوگوں میں کہ میرا موجودہ religious view صحیح ہے how do you know bias دادہ پر دادہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر آپ confident ہیں کہ what you hold as your view is the right one then you will be open کہ آؤ یار میں تمہیں بھی سمجھاتا ہوں ایک بات دیکھیں وہ آپ نے جو احمدیوں کی بات کی وہ ہمارے ہم جو ایک popular understanding مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی honestly کہ وہ مرتد ہیں apostates ہیں apostate ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کر کے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی سزا قتل ہیں یہ ایک الگ debate ہے اس کی کوئی سزا قتل نہیں ہے لیکن یہ میں اس debate کو ابھی نہیں رکھ رہا بعض لوگ کہیں گے یار تم خام خام مزید پھڑے ڈال رہے ہو پہلے ہی تمہارے لیے مشکلات ہیں لیکن نہیں مجھے تو جو بات سمجھ میں آتی ہیں مجھے بیان کرنی ہے احمدی apostate نہیں ہیں جو احمدی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اس religion جو اس کے family کا ہے اس کو سنتا مانتا ہوا بڑھتا ہے اس کے نزدیک وہ personality جس کو وہ prophet سمجھتے ہیں اس وہ prophet مان کے وہ بڑا ہوا ہے جوان ہوا ہے بالکل ایسی جیسے christians جب اپنے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے پلتے بڑھتے ہیں آپ نہیں مانتے نا آپ سمجھائیں یہ سختی آپ کیوں کر رہے ہیں سختی کرنے کے نتیجے میں پاکستان میں at least ان کی ایکٹیوٹیز ختم نہیں ہوئی ہیں they are doing their job effectively میں آپ کو یہ بتاتا ہوں i know as first hand experience of mine کہ ایک میرا student تھا پرسخت وہ ان کے خلاف تھا میں برطانیہ گیا واپس آیا پتہ لگا کہ احمد یہ ہو چکا ہے تو now what can you do about it so ہم کو اگر we are confident کہ ہمارا point of view صحیح ہے تو کوئی choice نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کہیں آؤ ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جو presentation ہے اس سارے problem کی ان کو مو نہ لگاؤ ان سے بات نہ کرو یہ out cast ہیں ان کو اپنی society سے باہر نکال دو اس کے نتیجے میں آپ کا مذہب آپ کی مذہبی presentation وہ بدنام ہوتی ہے اور یہ ہمارے دین کا attitude ہے ہی نہیں سوی سیڈلی یہ اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بات کرنا بھی ایک خوف پیدا کرتی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اس موضوع پر لوگ ناراض نہ ہو جائیں صحیح بات کرنے میں دین ہے اس میں قرآن کی جو importance ہے وہ ہماری جو سوائنٹی میں نہیں مطلب کیا وجہ ہے کہ جو علماء ہیں جب وہ پیچنگ کرتے ہیں آم نو میرے جیسے جو آلیو نہیں ہے لیکن اپنے ہڈ میں جو ہمارا جو دائرہ ہے اس کے انترچ کچھ کرتے ہیں قرآن وہ importance نہیں کیا بجے کچھ کوئی historical reasons ہے یا کچھ psychological reasons ہے ہمارے ساتھ کچھ اور مسئل مسائل ہیں ہماری مسئل مسائل جو بھی ہوں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے یہ بندہ ناچیز صبح سے اب تک دعوت دین کی دعوت پر دو لیکچر دے چکا ہے اور سب سے important بات نہیں کی جو آپ نے کی ہے اللہ تعالی کو جزائے خیر دے کہ وہ میں نے جو مس کر دیا point وہ مجھے بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ دین کی دعوت صرف قرآن کی بنیاد پر ہو اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے علماء کو پابند کیا ہے اس کا کہ وہ دعوت دیں گے قرآن کے ذریعے سے یہ دین کی دعوت کی کتاب ہے علماء کیا کریں گے اس کو واضح کریں گے اس کے بارے میں پیدا ہونے والے questions کو respond کریں گے ایسا کیوں ہوا ہے دیکھیں ایک تو خیر یہ لمبی بحث ہے اس لمبی بحث میں اگر آپ مجھے ایک مختصر جواب کے لئے کہیں تو وہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے دو تین سو سال کے بعد قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میں بڑی رسپونسبل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں سوچ سمجھ کے حدیث نے اب قرآن اصل سورس نہیں اصل سورس حدیث ہے قرآن صرف تلاوت کی کتاب ہے سواب کی کتاب ہے رمضان میں پڑھنے کی کتاب ہے دین لوگ حدیث سے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اتنی محنت کی گئی ہے اتنی آرگومنٹ دی گئی ہیں اتنا بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید تبرک کے لئے پڑھا جاتا ہے قرآن مجید بس کوئی آرگومنٹ جو کی جا رہی ہے اس میں ایک دو آیات لے کے اس کو بیان کیا جاتا ہے یہ حقیقت ہے ورنہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دین کو آپ نے یقیناً حدیث سے بھی قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے لیکن جب دعوت کی بات ہوگی تو کوئی اور کتاب نہیں سوائے قرآن یہ قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں قرآن کے ذریعے سے جو میری وعید کو سے ڈرنے والا ہے مجھ پر وحی کی گئی ہے اس قرآن کی لئن ذرا بھی تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں خبردار کر تو سیڈ یہ ہوا ہے اور میری ناکٹس رائے میں اور بھی ریزن ہوں گی مگر سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ امپریسٹ اور اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں اس بات سے کہ بخاری مسلم اور اور بزرگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ارشادات ہم تک پہنچا دیاں ہیں تو بھئی قرآن so goes the argument قرآن کیا کہتا ہے قرآن کی کیا تشریح ہے ظاہر ہے وہی ہے جو حضور نے فرمائی تو جب ہمارے پاس وہ اصل تشریح آگئی تو اب اس کو سمجھتے ہیں اس کو بھی پڑتے ہیں لیکن یہ کہہ کہہ رہا ہے اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے بات کرے رہا ہے کہ اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ اتنی زیادہ عقام ہو گئی کہ ہم نے بات نہیں کرتے اس کوئی ایک آدھان ہے کہ ہم سپیکر پر آدھان دی جاتی ہے اور جو جیادہ بنجان آباد علاقی ہیں وہاں پر تو پانچ گلیوں میں پانچ مسجدے اور پانچ طرف سپیکر کیا ہوتا ہے تو اگر اتنا مسلمان رہنے والا تکلیف نہیں آسکتے تو گائن سنگھ وہاں رہ گئے ان کو تکلیف نہیں ہو سکتے اور ہمارا بات ریشتریز کو علاو ہی کیسے کر سکتے جسے کسی کو بھی تکلیف ہو دی دوسرا پیچھے عیدو الادھا ہو دری ہمیں پتہ ہے کہ ہندووں کو تکلیف ہتی ہے کہ ہم گائے سوشل میڈیا چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ تمام ہندو دیکھتے ہیں اور اس سے ان کی دلہ داری ہوئی ہے تو ہم ایک ایسی تبلیف کر رہے ہیں اس سے ہم دیری بار بار دن میں پانچ لکھ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو کیا دین کی دعوت کی حکمت امیلی جہاں پر کیسے پڑھیں سوال ایسا ہو گیا تو میں کوئی ڈیڑھ سال کے بعد پاکستان آیا ان کے ہاں ملتان میں تو وہاں تو دبئی میں ایک ہی ازان ہوتی ہے ایک ہی ٹائم پہ تو میں نے فجر کی نماز کے ٹائم پہ میں اٹھا گھڑی دے کے میں دیکھا کہ پینتیس منٹ تک آزان ہوتی نہیں پینتیس منٹ میں نے کہا میرے ربہ اگر کوئی یہاں نون مسلم رہتا ہے یا کوئی مسلمان بھی جو نماز نہیں پڑھتا ہے آج صبح ہم نماز پڑھ رہے تھے اور میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور دوسری نماز بھی آزان آرہ تھی یار مطلب آپ اپنی نماز پڑھیں آپ اپنی نماز ہمیں کیوں سنا رہے ہیں یار یہ اس کا تعلق لوگوں کی تربیت سے ہے کوئی ان کو حکمت سے واسطہ نہیں ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے انہوں نے قرآن کیا حدیث بھی نہیں پڑی ہے جس میں نبی نے فرمایا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ تکلیف میں ہے کیا کرے وہ ایک ان کے اوپر ایک خاص مذہبی رنگ چڑھاوا ہوتا ہے اور وہ ایک موب ہوتا ہے موب جو سب مل کر ایک نفسیات ان کے ہاں پیدا ہو جاتا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک کرسچن سپیکر نے بتایا ایک گروپ میں کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی قرآن اکیڈمی کے ساتھ ہی رہتا ہوں تو وہاں ان کی آزاز مجھے تنگ کرتی تھی تو میں نے جا کے ان کو شکایت کی تو انہیں میری بات بڑے احترام سے سنی انہیں کہ یور آئی وہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے آزان اس طرح سے آواز نہیں آئی الحمدلللہ ہیڈ سوفٹ ان کے درجات بلند کرے بڑی بات ہے یہی ہونا چاہیے یہ بات صحیح ہے اور دوسرا میں میرا بھی خیال ہے کہ گائے ہمارے لیے جائز ہے حلال ہے عید العزا کے موقع پر اس کو زبا کرنا ہمارے لیے حلال جائز ہے لیکن اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے گار اونٹ بھی ہیں بکرے بھی ہیں دمبے بھی ہیں ان کو زبا کیا جا سکتا ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے میں تو اس پر بلکل کلیر ہوں اور اس کو سوشل میڈیا پر عام کریں خوفناک لوگ ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا چیز ہیں اور یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہمیں دعوت دینی ہے ہندووں کو ہمیں سمجھانا ہے نہ کہ ہمیں ان سے متنفر کرنا ہے یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے بھائی بڑی تعداد میں مسلمان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے وہاں رہ رہے ہیں جتنے پاگل ہم ہیں اتنے ہی کم سے کم پاگل ہندو بھی ہیں تو یار کیا بنے گا ہمارے مسلمان بین بھائیوں کا یعنی میں امریکہ میں بعض انڈین مسلم سے مل کے آئے ہوں کہتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صورتحال بہت خوفناک اور دوکٹر ٹاپک ہے دعوت کا اور دعوت سٹارٹ ہو دیا ہے اپنے گھر سے چھوٹے بچے ہیں کس ایج تک ہم لوگ ان کے کان کھینچ سکتے ہیں قسط نمبر ایک دین کے مسلم آخر کی جواب دے احساس ہم ان کو انظار کریں گے جیسے پیغمبر کتے ہیں کرتے چلے آئی ہیں انہوں نے سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو دوکٹر شہر صاحب کا جملہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلامی پانٹیو اپنے گھر میں نہیں کر سکتے بیدی ہے بہن ہے مدر ہیں وہ ایک خاص قسم کا پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو گروب مرک و دے کنسرن اپنے گھروں کوٹ کرتے ہیں ایک اس سے یہ چیز کو میں موضوع فاس بنانے کی پسٹ کر رہا ہوں وہ آپ انڈرسینڈ تیرمیٹر کوٹ اپنے گھروں کے ہمارے لئے اسی سے رہے نرم دلی بھی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کو اپنے گھروں کو جب کمیونکیشن گیا پاتا ہے فیملیز کو پردے کی تو یہ سارا پیرا میٹر سیٹ ہم گھر سے کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ خل ہپاپ میں سب سے جیل آپ میرے ساتھ کادیانیوں کو گھر ہے جہاں میں میں رہتا ہوں بارٹال میں مسجد بھی ہے لیکن جب میں نے نیاں وہاں سے چینج کرنے کی کوشش کی تو میں پہلے تو کوشش کرنے کے لئے لیکن ساری چیزیں پہرمت میں تاراں کے لیکن میری ان کے ساتھ کوئی ایسی کمیونکیشن لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو میں کچھ بلی سے کرتا ہوں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بواز رکھنے کے بغیر اس کے ساتھ ہی بالکل اوپوزٹ مسجد ہے وہ بالکل سٹیکڑنا اس کے اوپر میں اس سے کتا نظر کیونکہ سارا کچھ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے کے جس پہ جیسے ہم بچی کا نکا آیا تو وہاں خود کریں اسی طرح فادر کا جنازے کا یہ داکٹر صاحب صاحب کی کس حد تک ہمیں ایڈوکیشن دائی تو ہر پندہ نہیں بن سکتا اللہ تعالی نے خاص مندے کی رہے ہیں تو جس مندے نے جس رازہ اگر سارے اس دور پر چڑھ چڑھ پر دوڑیں گے تو کھاں نہیں جلے گا اس کے بارے میں نے ظاہرہ جب سوال پوچھتا ہے تو میں ذرا کیلکولیٹ کر رہا ہوتا کہ یہ سوالات کتنے ہیں میری میری کیلکولیشن میں تین سوالات اور میں ریورس آرڈر میں کا جواب دوں گا احمدیوں کے ساتھ آپ اس نے سلوک کریں ایسا ہی ہونا چاہیے کبھی موقع ملے تو ان سے بات بھی کریں ان کی بات سمجھیں اپنی بات سمجھائیں اور اپنے داری کے ساتھ سچائی کو تلاش کرتے ہیں اور بسکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا یہ نجانے کہاں سے ہمیں یہ بات ہوتا ہے گے کیسے گمراہ ہو جائے گے بات نہ کر گمراہ ہوں گے اس لئے کہ دل میں چور ہوگا کہ ہم نے باتیں نہیں کی وہ بات جو سنی سنائی ہے اس کو مان لیا ہندو سنی سنائی باتوں کو مان کے وہ ہیں کرسچن اس طرح سے ہیں ہم اس طرح سے ہیں یہ ہدایت ہے اس لئے اچھا سلوک کریں اور ان سے اگر دسکشن کا موقع ہو ضرور کریں دوسرا جو بات ہے درمیان والا جو نکتہ ہے آپ کا یہ بہت ہی لمبا نکتہ ہے اور جس بندے ناچیز سے آپ بات کر رہے ہیں اس نے تین بھرپور سال ڈاکٹر اسرار صاحب کی ماییت میں گزارے ہیں اس لئے میں ایک مناسب پوزیشن میں ہوں اس پر لمبا تفسرہ کرنے کی لیکن میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی راکٹر اسرار صاحب مروم کی تعریف کی میں روزانہ ان کے لئے دعا کرتا ہوں وہ میرے باپ کی حیثیت رکھتے تھے دین سے تعریف سب سے پہلے انہوں نے مجھے کرایا لیکن ان کے ایمفیسز بعض چیزوں پر ہیوج لی جس کے نتیجے میں جو میری زندگی میں پیدا ہوا ہے میں ان کو دوش نہیں دیتا میں اس لئے بات سنیں لیکن اس کو قرآن کی روشتی میں سمجھیں پردے کا تصور میرے بھی ابھی زیر بحث آرہ ہے یہ میں اشتہار دے رہا ہوں آپ کو اس میں آنے کے لیے تو میں بھی اور میں اس کو لفظ پردہ بولی نہیں رہا میں تو اس کو اختلاط مرد و زن کے آداب بول رہا ہوں انہوں نے ایک پوائنٹ افیو قائم کیا اس کو اتنا زیادہ اہمیت دی کہ جس کے بعد اگر آپ ان کے ہاں معلوم کریں کہ کیا صورتحال ہے تو وہ کوئی اور ہی دنیا ہے اس میں تو خیر میں بہت ساری باتیں بتا بھی نہیں سکتا لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ صحیح بات کیا ہے جو صحیح بات ہے خود اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گھر والوں کو سمجھائیں اسی سے مطالق جواب تیسرے سوال کا جو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کب تک بچوں کے کان پکڑیں کبھی بھی نہ پکڑیں آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی میں گزارش کروں کہ اگر یہ بات واقعی نبی صلی اللہ نے فرمائی ہے کہ سات سال کی عمر میں ان کو نبی میں سارے مسلمان آتے ہیں منافق بھی آتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھا تو جیسے پرابلم لیکن اگر تم اس معاشرے میں رہتے ہو جہاں عظیم اکثریت مسلمانوں کی نماز نہیں پڑتی تم اپنے بچوں کے بچے کے کان پکڑو گے تو بچہ اپنے کان پکڑے گا کہ میں تو جیسے مجھے ملے گی چھٹی میں یہاں سے بھاگوں گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے میں اسی لئے آخری بات اب کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ سلم کی صیرت احادیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیمات کی روشنی میں پلیس کرنا ہے میرے نزدیک آج کے دور میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دین سے دور کر رہے بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا مسئلہ ہے سبھی پڑھ رہے چلیں جی انشاء اللہ عبدالو قولی حضر استغفر اللہ